شہر شدید گرمی کی لپیٹ میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ڈیکار ہیٹ سچوک کا خرچہ گردالود ہوائیں بھی چلنے کا عبقا شہریوں نے چھوٹی کے روز نہر کا رکھ کر لیا بچے بڑے اور بزرگ سبھی تھنڈے پانی میں ڈکیاں لگانے میں وصروف گرنے کے جوس کی دکانوں پر بھی شہریوں کا رش لاہوری کہتے ہیں کہ گرنے کا جوس شدید گرمی میں بھی فائدہ مان ہے گرمی کے دوران حسبتالوں میں ڈائیڈیا حیزے کے مریض بڑھ گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈائیڈیا کے ستر مریض جناح سبتال پچاس میوہ سبتال پنتالی سروسز تیس جنرل اور سات مریض سرگنگا رام حسبتال میں پہنچے تیبی ماہرین کا شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ بجلی کی اعلانیاں اور غیر اعلانیاں لوڈ چیڈنگ پر کابو نہ پایا جا سکا لیسکو کی ڈیماند چار ہزار چار سو پچاس میگا وارڈ سات سو تیس میگا وارڈ شاٹ فال کا سامنا شہری علاقوں میں چار مضافات میں چھ گھنٹے کی لوٹ شہد کراچی کی لڑکی کے اگوا کیس میں اہم پیشرف لاہور انویسٹگیشن پولیس کی کوششیں رنگ لے آئیں بڑی کامیابی سمیٹ کی دعا زہرہ کو چشتیاں سے بازیاب کرا لیا گیا شوہر زہید سمیت کراچی پولیس کے حوالے ایس ایس پی انویسٹگیشن امران کشور کے مطابق لڑکی کی عمر اب چودہ سال کے قریب ہے لاہور ہائی کورٹ نے دس جون کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا ہائی کورٹ کے ریجسٹر آر آفیس نے دعا کے سسرانیوں کو حراسہ کرنے کا کیس بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا جسٹس تارک سلیم شیخ دس جون کو سماعت کریں گے جبلی ٹون میں انڈس اسفتال کے افتتاحی تقریب وزیراعظم شہباز شریف کے خصوصی شرکت شہباز شریف کو اسفتال کے مختلف شعبوں کا معاینہ کرایا گیا وزیراعظم نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ اسفتال جانے والے قابل فقر پاکستانی ہیں وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز کو پیک آرز میں میٹو کا کرایا آدھا کرنے کی ہدایت اللہی طرف سے کمیٹمنٹ ہے وزیراعظم صاحب کو اوپن چیک لیں کسی کسی فکسٹ اماؤنٹ کے نہیں اور ہم ہر جگہ وزیراعظم صاحب کے خطاب کریں اس کے اندر ہم سو بیٹ کا ڈالیسل سینٹر بنا رہے ہیں جیسے آپ کا خواب ہے سالانہ عرب روپے دے رہے ہیں پانچ سال میں دس عرب آپ کے نام آگے ہیں گروپ لیڈر اپٹما گوہر اجاز نے انڈس اسفتال کے لیے دو عرب روپے اتیع کر دیئے گوہر اجاز کا اسفتال کے لیے پانچ برس میں دس عرب روپے اتیع کرنے کا اعلان سو بیستوں پر مشت میں ڈالیسل سینٹر بھی بنانے کا اعلان گوہر اجاز کا کہنا ہے اسفتال کو بنانا نہیں چلانا بڑا چیلنج ہے وزیراعظم کو اسفتال کے لیے اوپن چیک کی آفر کی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے سندکاروں کے اقدام پرس رہا مصری شاہ میں دور سے نوجوان کے جام بحق ہونے کا باقیہ وزیراعظم شہباز کی نوجوان مبین کاشف کے اہل خانہ سے ملاقات اظہار تازیت کیا انصاف کی یقین دہانی کرائے پی بی ایک سو اور سٹھ سٹھ کا زیمنی انتخاب لیگی امیدوار نظیر چوہان کاغذات جمع کرانے پہنچ کے ریٹرننگ آفیسر شاہین غزل کو کاغذات جمع کرائے ایم این اے شائستہ پرویز ملک علی پرویز ملک کمل لیاکت آمیر خان اور دیگر ہمراہ تھے جمیل الدین فاؤنڈیشن کے زیر احتمام ٹاؤنشپ میں مہنگائی کے خلاف مظاہرہ سماجی راہنما سرف راسخان کی قیادت میں مظاہرین کا شدید احتجاج شہریوں نے سائکلوں پر بیٹھ کر ناربازی کی چیرمن فاؤنڈیشن ندیم الدین قریشی محمود زفر قادری لائک احمد اور تاجروں کی شرکت اچھرا پیر غازی روڈ ارسہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار واسہ کی جانب سے سیورج پائٹ پلائنگ ڈالنے کے بعد جوڑ کی مرمت نہ ہو سکی فنڈز ملنے کے باوجود مرمت نہیں کی گئی علاقہ مکینوں کا شکوا انتظامیہ سے کام مکمل کرنے کا مطالبہ کل لاہور ائرپورٹ سے تین پروازیں حجاج کو لے کر مدینہ روانہ ہوں گی ائر بلیو کی پہلی پرواز پی اے چار سات چھے سے بھی آزمین کو مدینہ پہنچایا جائے گا پی آئی اے کی تیسری پرواز پی کے آٹھ سات تین اور تین نو تین آزمین مدینہ لے کر جائے گی مجموعی طور پر نو سو تیسٹھ مسافروں کو حجاج پہنچایا جائے گا گورنر بلیگو رحمان ڈی جی مذہبی امور حجاج کو روانہ کریں گے آزمین کی روانگی کے وقت وزیرعال حمزہ شہواز کی آمد بھی متوقع انتظامات مکمل ایف بی آر بلیک ملی روکنے کے لیے قائم ڈیریکٹوریٹ آف نون فائننچل کے لیے بھرتیاں کرے گا نو سٹینو ٹائپیسٹ اور نو نائب کاسد بھرتی کیے جائیں گے 48 حسامیوں پر بھرتیاں ہوں گی امیدوار نیشنل جاپوٹل کے ذریعے درپاسنے بھی جوا سکتے گے ایف بی آر میں افسروں کی شدید قلت گریڈ انیس کے چار افسران کو تین ماہ کے لیے ایڈیشنل چارج سومتیا گیا حسنین احمد حالی کو رینج ون کے ساتھ رینج ٹو منیر احمد کو رینج ٹو کے ساتھ ایسی ہیڈکوارٹر کا بھی اضافی چارج مل گیا نوٹفکیشن جارے لاہوریوں کے لیے ڈبل ڈیکر بس کے نئے روٹ کا آغاز بس سیاہوں کو کضافی ٹرمینل سے لاہور میوزیم لے کر جائے گی میوزیم کے بعد اقبال پارک میں ہسٹی میوزیم بھی دکھایا جائے گا محولیات کا عالمی دن پاکستان محولیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کی زد میں آگیا فیکچی اور گاریوں کے دھوئے نے فضا زہریلی کر دی شرعہ آلودگی مسلسل منفی زون میں رہنے لگی ہر سال جو میں محولیات کے موقع پر عوامی آگاہی کے باوجود آلودگی بڑھتی جا رہی ہے صحتمن زندگی کے لیے محول کا آلودگی سے پاک ہونا بہت ضروری متعلقہ اداروں کو فرائز بخوبی آدھا کرنا ہوگے گورنر پنجاب سے نائب صدر فیروسپور گورڈ کی زیر قیادت وفد کی ملاقات لیاقت علی قیادت میں تاجروں کے وفد نے گورنر بلیگو رحمان کو مسائل سے آگاہ کیا وفاقی وزیر سردار یا صادق سبائی وزیر سلمان نفیق نے حسنین روڈ کا افتتاہ کر دیا افتتاہی تقریب میں مقامی لیگی کے عادت سمیت علاقہ مکینوں کی قصیر تعداد میں شرکت تاریخ آوان جعوید حیدر اخلاق شاہ رانا عامر اقبال اور دیگر بھی شرکت چیئرمن الو ایم سی خواجہ احمد حسان ترکیہ سے لاہور پہنچ کے خواجہ احمد حسان نے انقراب میں موجود وزیراعظم کے وفد کو جوائن کیا استمبول میں ترک کمپنیوں سے ملاقات دیں گی زمین ڈاٹ کام کے زیر احتمام پروپرٹی سیلز ایوینٹ گلبرگ سیٹی جناس اکوائر ریزیڈنشل اپارٹمنٹ کی آفیشل لانچنگ سویس مال ون زیرو ون بائی آئیکون جبکہ پارک ہاؤس اپارٹمنٹ کے منصوبے شامل امانہ مال سروس اپارٹمنٹ جبکہ دیگر منصوبے بھی شامل جبکہ باصل حفیظ اسلام خان شان محمد انور کی شرکت شہریوں کی بڑی تعداد بھی شرک ورلڈ بائیسیکل ڈے جبکہ سائیکلنگ ایسوسییشن کی جانب سے سائیکلنگ ویلڈ روم نے تقریب جبکہ سائیکلس نے سائیکلنگ کی تقریب میں کیک بھی کاتا گیا شروع کا کی حلقہ پوری حلوہ پوری اور پٹھوروں سے توازو کی گئے سیکریٹی پاکستان سائیکلنگ فیڈیشن وعظم خان صدر پنجاب سائیکلنگ ایسوسییشن ادنان احسن خان اور دیگر شریک اور قومی کرکٹیم پاکستان ویسٹ انڈیز ون ڈے سیریز کھیلنے کے لیے محطان دوانا ٹیم ایک روز آرام کے بعد کل سے ٹریننگ کرے گی پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ون ڈے میچ آٹھ جون کو ہوگا